hi everybody welcome to this class آج کی اس کلاس میں ہم study کریں گے کہ اگر ہم ایک word document کے اندر pages کے size الالغ کرنا چاہیں تو کیا چیز possible ہے تو یہ چیز ہم دیکھیں گے کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک word document کے ہر page کا size الالغ کرتے ہیں ہم لوگ یا کچھ pages کا size الالغ ہو اور کچھ pages کا size الالغ ہو تو اس کو کیسے کریں گے اس چیز کو practical کر کے دیکھتے ہیں پس طرح یہ ایک document میں نے لے لیا ہے جس میں صرف ایک page ہے جسے multiple pages generate کرنے کے لیے میں یہاں پر blank page کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ابھی تین pages آگئے ہیں one two three ایک page اور لے دیتے ہیں چار page ہم نے لے لیا ہے چار page لینے کے بعد یہ جو شروع کی تین page ہیں ان کا size میں الالغ کر دیتا ہوں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے normally یہ ہمارا پورا ایک section ہے میں اس کو section میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں word کے اگر ہر page کا ہم یا کچھ pages کا size الگ کرنا چاہتے تو اس سے section کے according ہمیں arrange کرنا ہوگا تو ان تین pages کو میں ایک section میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بلکل last piece میں کردہ رکھیں گے جہاں پر ہمارا page end ہو رہا ہے تو اس سے ہم لوگ enter ماریں گے اس میں enter مار کر ہم اس page کے end میں آ جائیں گے اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں کچھ data کچھ data fill کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے rent function لگایا اور ہم نے کچھ data fill کر لیا ہے تو ہمارے پاس ہی کچھ data آ گیا ہے total 6 pages ہیں تھوڑا سا data بڑھا لیتا ہوں یہ یہاں پر ہم گزہ رکھیں گے اس جگہ اور یہاں پر page layout میں جائیں گے page layout کے اندر جا کر ہم بولیں گے next page section break تو یہاں پر ایک section break ہو گیا means یہ ایک نیا section create ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک section ہے یہاں پر اور یہ ایک الگ section ہے ہمارے پاس ان سب کو بھی میں اٹھا جیتا ہوں نیتے سے پہلے اور یہاں پر ایک نیا data fill کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایک section یہ ہے اور ایک section یہاں پر آ گیا ہے اس میں پھر سے میں اس data کو پورا بھر دیتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ایک نیا section break لگا جاتے ہیں page layout میں جائیں گے break میں جائیں گے اور next is section break یہاں پر پھر سے section break آ گیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک section یہ ہے ہمارا اور ایک section یہ ہے ہمارا اور تیسے section میں ہمارے پاس ایک پیج ہے اس کو تین پیج تک لے جانا ہے تو میں اس پر enter enter پرائس کر کے تین پیجز یہاں پر بنا دیتا ہوں اور اس section break کو ہم یہاں سے یہ جو section ہمیں دکھائے دے رہے ہیں اس کو بند کر دیں گے تو یہ سب دکھنا بند ہو جائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلا جو page ہے پہلا section کی پیجز ان کا size الگ ہو جائے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا یہ تین پیجز ہمارے ہیں سائز ہم الگ کریں گے یہاں پر جائیں گے سائز میں جائیں گے ان کو میں اے فور شیٹ کر دیتا ہوں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کا size الگ ہو گیا ہے اور باقی سب کا پیجز کا size الگ ہو گیا ہے اب میں اس section میں پیجز کا سائز رکھوں گا کہ ہی پر بھی رکھ سکتے ہیں اس میں یا اس میں کیونکہ یہ ایک الگ section ہے تو ان تینوں پیجز میں جہاں پر بھی رکھ کر ہم پیجز اپلائے کریں گے یہاں اور پیپر سائز میں جائیں گے ہمارا یہ option on ہونا چاہیے یہ section اور یہاں سے ہم ابھی ہم نے اے فور لیا تھا اب ہم لے لیتے ہیں اس میں ان لپ سائز لے لیتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں آگے کی جتنے پیجز ہیں ان کا section الگ ہو گیا ہے ہمارا section صرف یہاں تک تھا تین پیجز تک لیکن ہمیں چیک کرنا ہوگا یہ section آگے نہ بڑھ گیا تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر جائیں گے یہاں سے ہمارا شروع ہوا تھا یہ ہمارا section یہاں تک آگیا ہے یہ کیونکہ پیجز ہم نے چھوٹا کیا ہے پیجز ہم نے الگ سائز کا لیا ہے جس کا سائز بہت چھوٹا ہے اس لئے data اس کے اندر جو بھی تھا وہ ٹوٹ کر multiple pages میں چلا گیا اور یہ multiple pages بن کا تیار ہوگا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک الگ section ہے اس کو ہم کچھ اور page layout میں جا کر سائز دیتیں گے ہم چاہیں تو customize size بھی دے سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے according custom size میں جائیں گے اور اس کا size set کر دیں گے جیسے میں نے ملا 4x4 inch کا paper چاہیے مجھے یہ ہم نے لے لیا ہے 4x4 inch اوکے تو یہ ہمارا page size الگ ہوگی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں word کا ایک document ہے لیکن pages کے size الگ ہے یہ ہماری A4 sheets ہیں یہ ہمارے envelope size کے ہیں اور یہ ہمارا customized 4x4 inch کا square میں paper ہے تو ایک ہی document کے اندر ہم نے multiple pages لے ہیں اور کچھ pages کا size الگ ہے اور کچھ pages کا size الگ ہے سیکشن کی help سے یہ چیز possible ہے یہ word کے ایک document میں ہم pages کے size الگ الگ کرتے ہیں یہ ہمارے A4 sheets ہیں A4 pages ہیں اور یہاں سے ہماری letter size پہ پرانے شروع envelope size پہ پرانے شروع ہوگا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے custom size پہ پرانے شروع ہوگا ہے جو 4x4 کی custom sheet ہے تو یہ چیز possible ہے MS Office Word کے اندر اگر ہمیں کرنا آتا ہے ہم لوگ ہر page کا size بھی الگ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کہیں ایسی ذرات پڑتی ہے تو آپ اس طرح کی چیز کو apply کر سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ کو کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ کمنٹ کے طرف ہو سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو like کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں اور چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اسی طرح کے دو ٹاپک اور میں نے دو الگ الگ ویڈیوز میں کبر کیے تھے ایک میں نے بتایا تھا کہ ورڈ کی ایک ڈاکیمنٹ میں جس میں multiple pages ہیں اگر ہم الگ الگ کل لگانا چاہے ہیں ہر page پر تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور اسی طریقے سے ورڈ ڈاکیمنٹ کی ہر page کا border الگ ہو اس کے لئے بھی ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے ہر page کا الگ border تو اس کا بھی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان سب کا جو لنک ہے میں آپ کو آئے بٹن میں دے دوں گا یا پھر ویڈیو کی ڈسکرشن میں ان سب ویڈیو کی لنک میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ان کو سڑی کر سکتے ہیں تینکس فار ووچنگ